اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اب جو کوئی بھی کفر اختیار کرے یعنی باوجود طاقت کے حج پر جانے سے انکار کرے تو اللہ تمام جانوالوں سے بے نیاز ہے کہو کہ اے اہل کتاب آخر تم اللہ کے راستے پر آنے سے ہر اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لانا چاہتا ہے اور یہی چاہتے ہو کہ وہ کسی نہ کسی طرح سیدھے راستے سے ہٹ جائے ہٹ کر ٹیڑا ہو جائے حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو کہ وہ سیدھے راستے پر ہے اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے صدقا اللہ الالی الاتیم وحیم اللہ منکر الفاتحہ بسم اللہ در! براہ دراہ براہ براہ دراہ دراہ 22 موسیقی پارکنگ رات مختص کیے گئے ہیں ایک حسینی بڑھ پینک کی طرف دوسرا پلکچھو روٹ پر پاک مانو محول کے پاس ان دو جبوں پر گاڑی لانے کے لیے پورا سببت سے پہلے آپ کو آنا ہوگا تاکہ اس دارے کو چیک کیا جائے اور پھر اس کو پارک کرنے کی اجازت دی جائے دون ہے کہ نشتر پارک کے طرف چاروں جو سرکے ہیں اس میں کہیں بھی پارکنگ رات مختص کیے گئے اور احالیان یا محلہ سے ہماری گودارش آئے پھر دھگا رکھیں چھوٹی گنیاں ان سرکوں پر آ کر کھلتی ہیں ان میں نہیں کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل وغیرہ پارک نہ ہو اور دھائی وجہ سے یہ پہلے کے بعد کوئی گاڑی ان علاقوں میں پارک نہ ہو اور دھائی وجہ اگر کوئی پارک ہے نہیں تو دھائی وجہ وہ ہٹا لی جائے آپ کے خدمت میں لیے باک مارو میسل سیشن میں مختلف جنہوں پر اپنے کیمس لگائیں میں نے کل میں ایک کیم کا ذکر کرنا بھول گیا تھا پاتین کے جانب بھی ہمارا پات مہرم ایسسیشن کا ایک کیمپ ہے اس کے علاوہ سے جرمازار کے گیٹ کی طرف نمائش کے گیٹ کی طرف پات مہرمال برکٹو روڈ پر اور مین کیمپ ہمارا میرے دائی جانب یہاں وست میدان میں موجود ہے کسی پسل کی اتقالی یا کسی پسل کی کوئی بات آپ کو کرنی ہے تو وہاں پر ہمارے ذمہ داران موجود ہوں گے آپ حضرات اپنی شکایت کو یا اپنی بات کو یا اپنی معلومات کو اپنی اطلاع کو وہاں تک پہنچائیں اور میں ایک گزارش کروں گا کہ میرے پاس یہاں سٹیج پر براہ راست رانے سے پہلے یہ چیز وہاں چلی جائے تو بہت اچھا ہے میڈیا کے سلسلے میں قدر میں نے بتایا تھا کہ میڈیا کے لیے ہم نے جو ڈسک ہے وہ نمائش کے طرف پائم کی ہے میڈیا سلسلوں کو اپنے والے افراد وہاں پر پہنے جائیں گے اپنا ریجسٹیشن کروا کے ایک رضاکار یا والنگٹر یا اسوسیٹ ممبر کے ساتھ جس نہاں پر آئیں گے اور ملنے سے شروع ہونے یعنی طبلہ کے جو ریمیمبر ہونے کے دس منٹ کے اندر اندر وہ یہاں آ جاتے ہیں تو یہاں پر اندر آ کر وہ پروگرافی کریں گے یا جو ویڈیو بنانی کر رہیں گے لیکن دس منٹ کے بعد پھر وہ اندر نہ آ سکیں گے یہ ایک گزارش کر رہا ہوں اس پر آپ لوگ توجہ رکھیں میڈرے کے حضرات جو اس وقت ٹینٹ میں جتنے کے حضرات ہیں یہ جو بچے کھڑے میں کیمروں کے پاس میں نے کندی آپ سے کہا تھا آپ لوگ جیسے ہی مجلس شروع ہو آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ پیشے جو سامین ہوتے ہیں ان کو کسی پسیل کے دشواری نہ ہو اور کوشش کریں کہ تھوڑا سے گیت دیں کیونکہ اگر آپ یہ قریب قریب لگا دیتے ہیں تو کچھے وادے کے لیے خرطیف کو دیکھنا جائے مشکل ہو جائے گا ذرا سا گیت دیں گے آنٹو مجھے انتظار ہے ازان کے بعد اللہ ہم سوچانے شکر ٹوک데یو ٹوکadt صرف ٹوکadt صرف ٹوک reopening ہر ٹوکäsident ٹ ٹ ٹ موسیقی 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 محمد و آل محمد موسیقی 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 درشتِ بلا میں آئے جو باوازِ بلند صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد و عوری محمد جناب صفتح حسن حنجم صاحب کے سلام کے پانچ چھے شیر پیش کر رہا ہوں آہ شاغوں کا تذکرہ ہے نالشکر کی بات ہے شاغوں کا تذکرہ ہے نالشکر کی بات ہے جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کی بات ہے شاغوں کا تذکرہ نالشکر کی بات ہے نالشکر ذکرِ غمِ حسین حسین ہمیں کیوں نہ گو عزیر خوشنو دیئے خدا نالشکر کی بات ہے شاغوں کا تذکرہ نالشکر کی بات ہے توجہ چاہوں کا مجلس بھی اعتجاج ہے ہر ظلم کے خلاف پیغامِ عدل ماتا میں سرور کی بات ہے شاغوں کا تذکرہ نالشکر 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 سرور کی کبھی ختم داستا ہوگی نا کئے بلا کی کبھی ختم داستا بھئی کہنے کو یوں تو سیف بغتر کی بات ہے شاہوں کا تذکرہ ہے نلشکر کی بات ہے قاسے کو کیا جواب دے اس بات کا حسین صغرا کے ختم شادی یہ اکبر کی بات ہے شاہوں کا تذکرہ آگئے نلشکر کی بات ہے شاہوں کا تذکرہ آگئے نلشکر کی بات ہے بغتہ پیش کر رہا ہوں سوزِ غمِ حسین ملا جس کو مل گیا انجم یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے شاہوں کا تذکرہ آگئے نلشکر کی بات ہے جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کی بات ہے شاہوں کا تذکرہ آگئے شاہوں کا تذکرہ بہت ہے شاہوں کا تذکرہ شاہوں کا تذکرہ ملکہ 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 بلخصوص تمام شہدائیں ملت جو فریر بلخصوص جو شہدائیں کل تھے ان کے بیسال سباک کے لئے بلکتہ ساتھ بلخصوص تمام شہدائیں جس گھڑی نیر پہ خیمے شہے والا کے ہوئے جس گھڑی نیر پہ خیمے شہے والا کے ہوئے اور ستمگار مزاہیں لعب دریاء کے ہوئے شاہ برغم یہ جفاکاروں سے فرما کے ہوئے دشمن جاں میرے گھر سے مجھے بلوا کے ہوئے دشمن جاں میرے گھر سے مجھے بلوا کے ہوئے تم پیو پانی محمد کا نواسا مر جا تم ہی ملصف ہو جو مہمہ ہو وہ پیاسا مر جا تم ہی ملصف ہو جو مہمہ ہو وہ پیاسا مر جا میں نہ آتا تھا مدینے سے بولایا تم نے روزہ احمد مرسل کو چھوڑایا تم نے کوغ سغرا بھی یہ دریاء بھی دکھایا تم نے حیف غیطار کے دنیا کو ستایا تم نے حیف غیطار کے دنیا کو ستایا تم نے روخ در کو جو کیا میں نے تو موڑتے ہو ایک دغا پیشہ کے وعدے پا مجھے چھوڑتے ہو ایک دغا پیشہ کے وعدے پا مجھے چھوڑتے ہو شاہ سے تبا درستی یہ لئینوں نے کہا مغلت ایک شاہ کے بلا دینے میں نقصان تھا کیا پر غم حکم ہے دریا سے اٹھا دینے کا جو کہ فرمائے گا حاکم اسے لائیں گے بجا جو کہ فرمائے گا حاکم اسے لائیں گے بجا جلد سامان کرو خیموں کے اٹھوانے کا آپ کا عذر کوئی پیش نہیں جانے کا آپ دیدہ ہوں لائینوں سے یہ بولے شبے آ چکے آپ تو دیکھائے ہمیں جو کچھ تقدے کھائیں گے شوق سے تیغو تبرو خرج روتے پر خدا اس کا ہے شاہد کے میں ہوں بے تقسے پر خدا اس کا ہے شاہد کے میں ہوں بے تقسے نیر سے گرمی کے موسم میں اٹھاتے ہو مجھے کیا ملے گا تمہیں نا حق جو ستاتے ہو مجھے کیا ملے گا تمہیں نا حق جو ستاتے ہو مجھے جیس گھڑی نیر پہ 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 پہ نیر پہ پہ Pہ پہ Pہ 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 P اور مولا نے دوسرا حصول زندگی گزارنے کے یہ دیا کہ خبردار کبھی بھی اپنے اللہ سے غافل نہ رہنا وَادْقُرُ اللَّهَ تَثِيرًا قرآن پکار کے کہتا ہے مولا فرماتے ہیں استشعِلُ الخشیہ نیجر بل آگا میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ خشیتِ پروردگار کو اپنا شعار بنانا اللہ کے خوف کو اپنی زندگی کا اساس اصلی زندگی کی اساس قرار دینا لہٰذا ہر مرحلے پر اللہ سے توسط واسطہ تعلق اللہ سے رابطہ اللہ کی عبادت اللہ کا ذکر یہ مولا زندگی کا ایک دستور دے رہے ہیں زندگی کا ایک دستور مولا نے یہ دیا خبردار کبھی حملہ کرنے میں پہل نہ کرنا اللہ اکبر کتنا پوچھا گیا مراجع تقلید سے کہ ہمیں اتنا مانا جا رہا ہے کیا ہم بھی بدلہ لے لیں کیا ہم بھی حملہ کر دیں مگر کسی ہمارے مجتہد نے مرجع نے فتوہ نہیں دیا کہ ان کو قتل کر دو جا کر اس لیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے اگر ہم نے حسین کے نام پر خون دیا ہے اور اگر ہم حسین پر چھوڑ دیتے تو پھر مقابلہ حسین کا اور ان کا ہوگا پھر معاملہ ان کا اور حسین ابن علی کا ہے اور اگر ہم نے بدلہ لے لیا تو پھر معاملہ ہمارا اور ان کا ہو جائے گا ہم بدلہ نہیں لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم بڑی عدالت میں ان کا مقدمہ چلانا چاہتے ہیں اور وہ عدالت اللہ کی عدالت ہے وہ حسین ابن علی کی عدالت ہے میں آج اس ممبر سے ایک اور جملہ کہتا ہوا گذروں کہ اتنے خودکش بمبار جن کے سر اور کھوپڑیاں ملتی ہیں آج تک بتائے جائے پاکستان کی سرزمین پر یہ اڑنے والی کھوپڑیوں میں کوئی ایک سر بھی کسی شیعہ کا نکلا سنبھل کا جواب دے گی پہل نہیں کرنے ہمیں پہل نہیں کرنے ہم نے پہل کبھی کی بھی نہیں ہے پہل نہیں کرتے ہمارا کام نہیں ہے ہم تو روتے تو ان کے آگ لگتی ہے ہم تو ماتم کرتے تو ان کے سینے جلتے ہیں ہم تو مجلس کرتے تو ان کے گھر جلتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور بدلہ ہوگا یہی انداز اپنے رکھو عراقیوں سے ہمیں سبق سیکھنا ہے عراقی شیعوں سے ہمیں سبق سیکھنا ہے وہ جنازے اٹھاتے ہیں اور ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور جلوس کو بڑھاتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ جنازہ جب اٹھائیں گے جب حسین کا تابوت کربلا پہنچا دیں گے لہذا ہمیں عراقی شیعوں سے سبق لینا ہے ہم سے زیادہ وہاں شادتیں ہیں ہم سے زیادہ وہاں تو کھٹایا گیا ہے ہم سے زیادہ وہاں مسئیبتوں کا سامنا کیا ہے وہاں کے مومنین نے لیکن کبھی بھی انہوں نے حدف سے ہاتھ نہیں اٹھایا ہمارا کام ازاداری کرنا ہے ہمارا کام امام حسین کا تذکرہ کرنا ہے خود بخود ظالموں کے چہروں سے نقاب اتختی چلی جائے گی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لہذا امام علی کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی حضرت نے فرمایا خبردار جب تم میدان میں قدم رکھو تو اپنے آپ کو میدان سے جانے نہیں دینا میدان چھوڑ کرنا جانا یہ میدان ایسے ہی بس ہبسہ رہے گا یہ میدان ایسے ہی آبات رہے گا ایک اور مرحلے کے اوپر مولا علی نے ہمیں دستور دیا اور فرمایا خبردار کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا لا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین خبردار تعدی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہونے پائے مولا علی کے ہم جانے والے ہیں مولا کی وسیعت پر ہمیں عمل کرنا ہے خبردار کسی کے ساتھ تعدی اور زیادتی نہ ہونے پائے اس لیے کہ اللہ تعدی کرنے والوں اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا فرمایا خبردار میدان میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا خبردار میدان میں اگر بچے دکھائی دے جائیں تو ان کے اوپر تلوار نہیں چنانا اگر سفید بالوں والا کوئی دکھائی دے جائے تو اسے چھوڑ دینا اس لیے کہ ضعیفوں پر ہاتھ اٹھانا یہ کسی شجاہ کا کام نہیں ہے فرمایا خبردار اگر کوئی بھاگ رہا ہو تو اسے چھوڑ دینا اس لیے کہ بھاگنے والا مجبور ہوتا ہے اور مجبور پر حملہ کرنا شجاہ کا کام نہیں ہے اور خبردار اگر میدان کے اندر کوئی شخص اپنی مجبوری کا اظہار کر دے تو اس کے اوپر حملہ نہ کرنا اسے چھوڑ دینا عزیزو اگر آپ فضائل کا پہلو سننے کو آمادہ ہے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے ایک ظالمہ قاتل اپنے حملہ ور پر جوابہ نے ایک تلوار کا وار کیا اس کی تلوار ٹوٹ کے گری اور جیسے اس کی تلوار ٹوٹ کے گری نہتا ہوا تو پکار کر کہا یا علی حبلی صحفق یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے مولا کے ہاتھ میں ظلفگار تھی مولا میں ظلفگار اس کی طرف بھیگتی تلوار کو تان کے کھڑا ہو گیا مولا کی طرف بڑھنے لگا مولا تھے جو مطمئن کھڑے تھے کہنے لگا علی کبھی کوئی اپنے قاتل کو اپنا اسلحہ دیتا ہے مولا نے فرمایا پہلے تو میرا قاتل تھا پھر میرا سائل ہو گیا علی سے مانگنے والا واپس رہی جاتا روحات چیز پھر میرا پھر میرا پھر برایمRe پھر آپ آریم روحات چیز پھر میرا پھر محمد و علم محمد تلو لہٰذا کسی کے اوپر جنہوں نے کیا نہیں ہے ان کے اوپر وہ جنہوں نے کیا بھی ہے ان کے لئے قانون کا اصطاق ہے اسرائیل سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن ہوگا مگر اگر سرزمین اسرائیل جو ان کا اگر حق ہو اس پر بھی اگر کوئی شخص قدم رکھ لے تو وہاں کے قانون کی پازداری کرنا حکمِ الٰہی اور شریعت کا حکم ہے تمام مشتہدین کا فرق ہے فتوہ ہے کہ ہر ملک کے قانون کو ماننا یہ حکمِ الٰہی ہے اس لئے کہ اس سے ہر جو مرج پیش پیش آتا ہے اس سے فساد پیش آتا ہے اور اسلام فساد کو پسند نہیں کرتا پاکستان کے اندر قانون موجود ہیں پاکستان کے قانون سے ہم قانون کا دربادہ بجائے گے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے اور قانون کو ہاتھ میں لینے والے کبھی بھی اہلِ بیت کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے ہمیں قانون کے مطابق جو ہمارا حق اور ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے اور یقین ہے اس بات کی طرف توجہ ہے صاحبانِ اقتدار کی بھی اور حیوانوں میں بیٹھے ہوئے افراد کی بھی اور قومی شخصیات کی بھی جو یہاں تشیف فرمائیں کہ وہ اس حق کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے عزیزہ نگرامی مولا کائنات کی وسیعتوں کے اندر اور مولا کے دیئے ہوئے دستور کے اندر ایک دستور یہ ہے خبردار اپنے مرکز سے کبھی تعلق نہ توڑنا یہ مولا کے خضرہ نمبر 192 میں میں مولا نے فرمایا کہ جب تم میدان میں اتر آؤ جب تم کام کر رہے ہو جب تم اپنی فعالیت کا اظہار کر رہے ہو تو تمہاری مصروفیت کی وجہ سے کئی ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ کہ تمہارا مرکز بھی ہے تمہارا مرکز بھی ہے اور ہر کچھ دیر کے بعد اپنے مرکز سے روجو رکھنا تاکہ مرکز تمہاری رہنمائی کرتا رہے عزیزہ نگرامی چار بچوں کے ماباد ان بچوں کا مرکز ہوا کرتے ہیں ہر شہر کے مقتدر ذمہ دار علماء اور ادارے اس شہر کا مرکز ہوا کرتے ہیں ہر ملک کے چند شخصیات اور ایک شخصیت یا چند شخصیات اس ملک کا مرکز ہوا کرتی ہے عالمی سطح پہ مرجعیت ہمارا مرکز ہے لہذا مرکز سے غفلت مولا کی وسیعت کے خلاف فرضی ہے اگر کسی مرحلے پر ہماری قوم کسی مشکل کا سامنا کرے تو عزیزہ داری سہل بل چکا ہے جس میں تمام جماعتوں کے افراد موجود ہیں تمام تنظیموں کے مومنین اور شخصیات موجود ہیں میں چاہوں گا کہ کلول کسی اور مرحلے پر اسی اسٹیج سے وہ فیرز پڑھ کے سنائی جائے تاکہ مومنین کو بتاؤ کہ کس سے رجوع کرنا ہے مجھے معاف کریں گے شخصیات جو تشریف فرمائیں کہ ایک میٹنگ کے اندر ٹھیک کرنے کے بعد کافی نہیں ہے موبائل پر میسیج چلا دینا کافی نہیں ہے آپ بتائیں لوگوں کو کہ کون ہے جن سے رجوع کرنا ہے یہ کہا جائیں گے جب کسی مشکل میں پڑھیں گے تو لہذا بتایا جائے اسی اسٹیج سے کہ وہ عزیزہ داری سہل میں کون ہے کون ذمہ دار ہے جن سے رجوع کیا جائے اس لیے کہ ہمارے ہاں بیرال معاملات کچھ نہ بختہ بے بھی ہیں اس لیے بہت ہی منظم انداز سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ پہلے سے بہتری ہے لہذا مرکز سے رابطہ مرکز سے رجوع یہ اہل بیت کی تمنا ہے اہل بیت چاہتے ہیں کہ لوگ مرکز سے واپستہ رہیں اور ایک اور انداز زندگی مولا نے دیا اور وہ یہ کہ تم تمنا رکھو ایک بات کی کوشش کرو ایک چیز کے لیے محنت کرو ایک چیز کے لیے ریاضت کرو ایک چیز کے لیے اور وہ ہے شہادت مولا کی تمنا کا نام ہے شہادت انداز حیاء کی مولا دیر ہے علی نے چاہ کچھ مشکل مار کے سر نہیں کیے خیبر و خندق مشکل ترین مار کا تھا مولا علی کے لیے مگر مولا نے کسی بھی مرحلے فتح کے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا علی کے نزدیک میدانوں میں کامیابی کامیابی نہیں تھی لیکن جیسے بھی فرق اقدس پہ تلوار لگی ہے خنجر لگا ہے اور وہ آگ میں بجی ہوئی وہ زہر میں بجی ہوئی تلوار لگی ہے تو میرے مولا کی زبان سے بھی ساختہ جملہ لکھنا فُسْتُ وَرَبْ مِلْقَابَا آج علی کامیاب ہو گیا لہذا شہادت کی تمنا شہادت ایک اللہ کا دروازہ ہے جو ان پر کھولتا ہے جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے شہادت ایک اللہ کی رحمت ہے جو ان پر برستی ہے جن سے اہلِ بیت راضی ہو جاتے ہیں شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے کوئی کسی بیماری میں مرے گا کوئی بتا ہے مجھے کہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لئے کسی نے ہاں پہ حیات پیا ہے کوئی ہے جو ساری قیامت تک زندہ رہے گا جنہیں حضرت عیسیٰ نے جن مردوں کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کر دیا تھا وہ بھی کچھ دن بعد مر گئے تو ہمیں تو کسی نبی نبی زندہ نہیں کیا اور ہمیں ہمارے لئے کسی نبی کے مواجزے کا بھی کوئی صورتحال سامنے نہیں ہے لیکن اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے دروازے سے قریب آج ہو جائیں جسے دروازہ شہادت کہا جاتا ہے کوئی کیسے مرے گا کوئی کیسے مرے گا ہر ایک کے لئے موت لکھی ہوئی ہے لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ہزار مرتبہ مارا جاؤں تو میں بستر کی موت پر تروار کی موت کو ترجید ہوں گا ہر مرحلے پر میں کہوں گا کہ مجھے تروار سے مارا جائے میں بستر کی موت کو درست نہیں رکھتا ہوں میں ہیپی ڈائٹیس بی سی ہر دیکھ ان بیماریوں میں مرنے کو دوست نہیں رکھتا میں شہادت کی موت شاہتا ہوں اور شہادت انہیں شہادت ہے ایک کو نصیب نہیں ہوتی شہادت جملہ محسوس کریں گے شہادت کے لئے ریاضت ضروری ہے ہر ایک شہید نہیں ہوتا ریاضت ہوگی تو شہادت ملے گی اور ریاضت کسے کہتے ہیں مسلسل نفس سے مقابلہ مسلسل حدف پر نظر مسلسل مرکز سے تعلق مسلسل سچائی اور خلوص مسلسل اپنے اللہ سے ایک رابطہ اہلِ بیت کی رضایت کا سامان اپنے آپ کو سچا اور خالص رکھنے کا احتمام اور جب یہ ریاضتیں مسلسل میں ہیں تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم میں اس سے راضی ہو گیا اسے کیا انہام دو دوں اسے کیا سعادت دے دوں اسے کیا دگری دے دوں کیا اسے مقامت اکر دوں کہ اسے شہید کر دیا جائے تاکہ یہ شہدہِ بدر و احد اور شہدہِ کربلا کے خاتموں میں شمار ہو جائے لہٰذا ایک تمنہ ہے مولا علی کی جو ہمارے لیے بھی کہ شہادت کا ترشمہ کی ہے کیا ہی اچھا ہو کہ کالے کپڑے ہو ہاتھ میں علم ہو کیا ہی اچھا ہے کہ امام حسین کی مجلس ہو فاطمہ زہرہ ہمارے آسو لینے آئی ہو جنابِ زیند اپنے بھائی کا ماتم سننے آئی ہو نوحہ گریہ مرسیہ مقتل کا بیان بھی بھی سننے آئی ہو اور ایسی کیفیت میں اگر ہمیں شہادت رصیب ہو جائے جذبہِ شہادت کو بڑھائی ہے اس دو اور الحمدللہ آپ کا کل کا مجمع اور آج کے مجمع میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی کبھی نہیں ہوئی کل رات میں جتنی مجلسیں شہر میں ہوئی ہیں ہمیشہ سے زیادہ رشت تھا اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے پڑھتے رہیں گے میں ایک تمنہ کر رہوں امام حسین سے مولا اگر کوئی جملہ آپ کے مسائب کے بیان میں میرا آپ کو پسند آیا ہو مولا امام حسین سے مخاطب ہو مولا اگر آپ کو کوئی اپنے مسائب کے بیان کا ایک جملہ آپ کے زخم کا مرہم بنا ہو آپ کے دکھ میں کمی کا سبب بنا ہو مولا مجھے اس کا صلاح دے دیجئے اور وہ صلاح شہادت مولا مجھے اور یہ دعا ہر خدمت گزار کی ہو اور ہے آج تو محرم ہے چلیے اس سے پہلے کہ حسین کربلا پہنچے ہم خود کو کربلا پہنچا دیتے تاکہ امام حسین کا استغبال کر سکے دیکھئے اپنے ساتھ بچے بھی لے کے چلیے گا اس لیے کہ حسین کے قافلے میں امام باقع اور سکینہ بھی ہیں اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کے چلیے گا اس لیے کہ بیویاں خواتین بڑھ کر جناب زینب کا استغبال کریں گے اپنے ساتھ ضعیفوں کو بھی لے کے چلیے گا اس لیے کہ حسین کے قافلے میں معمر بھی ہیں جوان بھی تیار ہو جائے علی اکبر کا استغبال کرنا ہے اور تمام طرح توانائیوں کے ساتھ کربلا میں حسین سے پہلے پہنچئے تاکہ امام حسین کا استغبال کر سکے کربلا پہلے اس لیے بھی پہنچنا ہے کہ کربلا کی زمین سے خار چننے ہیں پتھر اور کنکر چننے ہیں کہیں سکینہ کے پیر میں خار نہ لگ جائے کہیں جناب سید سجاد کے پیروں میں کوئی کنکر نہ چھپ جائے اپنے مولا خان وعدہ اہل بیعت کی آمد کا ایسے معام کرنا ہے چلیے کربلا چلتے ہیں امام حسین کربلا پہنچنے والے ہیں عجو حکم اللہ دو محرم امام رضا کی فدمت میں آ کر دیبل سزائی نے کہا اے مولا آج دو محرم ہمیں آپ کے جد حسین کا مرسیہ کہ کر لائے ہوں امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو دیبل کو روک دیا ایک غلام کو بلا کر کہا پردہ بیوزہ کروا دو اور اہل حرم سے کہو کے آکر بیٹھ جائے بیویوں سے کہو کے وہ آکر بیٹھ جائے اور جب ساری بیویاں آکر بیٹھ گئیں اور امام حسین امام رضا نے پوچھا کہ سب بیویاں اہل حرم آکر بیٹھ گئیں تو بتایا گیا ہاں مولا سارا گھرانہ بیٹھا ہوا ہے امام نے کرسی کی طرف اشارہ کیا دیبل مرسیہ پڑھو دیبل کرسی پر جا کر بیٹھے دیبل خزائی نے مرسیہ پڑھنا شروع کیا یا فاتھی یا بنت الخید فندوی اے بہترین مخلوق کی بیٹی اے خیرِ صلق اللہ کی لوگتر اے رسول اللہ کی بیٹی جنت الوقی کو چھوڑ کر کربلا میں آجائیے اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکرے گر رہے ہیں اے فاطمہ کربلا آجائیے ایک جانب آپ کا پوتا علی اکبر ایڑیا رگر رہا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اپنی آوازوں کا ذرہ دارہ آزاد کیجئے پرسا دیجئے امام حسین کو پرسا دیجئے جناب زہرہ کو آواز دے کر کہا دیبیلِ خزائنِ بی بی کربلا آجائیے ایک جانب آپ کے پوتے قاسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اے فاطمہ کربلا میں ایک جانب پلس کے بازوں کاٹے جا رہے ہیں اے فاطمہ کربلا میں ایک نشیرٹ میں آجائیے جہاں حسین زلجرہ سے گر لے جا رہے ہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ یہاں دیبیلِ مرشیہ مدعمل کر دیا امامِ رضا کے ایک آنکھوں سے آسو در رہے تھے آوازیں پلند ہو رہی تھی اور پرسے کے اس آنکھ سے بی بیوں کرونے کی آوازیں پلند ہو چکی تھی امام نے فرمایا دیبیلِ اس میں دو میسے اور برہا دو دیبیلِ کہو اے فاطمہ سہرہ جب چند چند کربلا میں روچ دو تو خورا سانگ میں اپنے بیٹے کی قبر پر آ جانا اے فاطمہ سہرہ خورا سانگ میں اپنے بیٹے کی قبر پر آ جانا دیبیلِ کہو محلو مجھے نہیں معلوم بی بی کی طور سے بیٹے کی قبر خورا سان میں ہے امام نے فرمایا دیبیل میری قبر خورا سان میں بنے گی مجھے غریب مارا جائے گا مجھے اکولہ مارا جائے گا میرے بچے مدینے میں ہوں گے اے دیبیل مجھے غریب الوطنی میں مار دیا جائے گا میری معذرات رو خورا سان میں پلو دیبیل نے مرسیہ میں عزا کیا ایک قدیس بردہ تھا کر بہار آ گئی بی معصور کم سبرداشنا ہوا مجھے ہوں ابی بی ابھی صبر اشحاد سنی ہے تلہ ایسے نمیع قدق بہل کری بائی کا قدق بھی رہی کن غجہ سلطا رہا وعن سیبتا کنانب اللہ لعلت اللہ اللہ فَسَيَعَلَّمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَاِيَّمَ الْمَقْلَغِ مِلْقَلْمُ یا اللہ ہماری سبعادت کو قبول فرماؤں ان آوازوں پر رحمت نازل فرماؤں شہداء کے درجات کو بلند فرماؤں ان کے وارثوں کو سبر عطا فرماؤں ایک سورہ فاتحہ اور تین مطور سور اخلاص دول و شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لئے ربنا اتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ سلام وقناطا سلام علیکی یا با عبداللہ السلام علیکی یا برسول اللہ سلام علیکی یا برامید المؤمنین وابن سیدوں کے درجات کی بلندی